صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کا صحابہ کا صالحین کا اللہ کے مقبول بندوں کا وسیلہ پیش کرنا اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید سے تیرہ آیتیں بطور استدلال آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی چودویں آیت کریمہ پیش خدمت ہے سارے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے موت کون دیتا ہے اللہ پیدا کون کرتا ہے اللہ روح کون ڈالتا ہے اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوا اللہ یتوفل انفوسہ حین موتیہ اللہ جانوں کو موت دیتا ہے ان کی موت کے وقت موت کون دیتا ہے اللہ ایک جگہ ارشاد فرما ہے تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ یا اللہ تُو مردے کو زندہ کرتا ہے اور تُو ہی مردوں کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرتا ہے موت اللہ دیتا ہے وہی پروردگار فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ اللَّذِي وُكِّلَابِكُمْ آپ فرما دیجئے تمہیں مَلَكُ الْمَوْتِ موت کا جو فرشتہ ہے ازرائیل وہ موت دیتا ہے موت اللہ ہی دیتا ہے لیکن موت کا وسیلہ ذریعہ کون ہے حضرتِ ازرائیل علیہ السلام یہ بھی وسیلے کو بیان کیا جا رہا ہے موت اللہ ہی دیتا ہے لیکن کس کے ذریعے سے حضرتِ ازرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے چودہ آیتیں ہوگی پندرمی آیتِ کریمہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قتل ہو گیا قاتل نہیں دعویٰ کر دیا کہ ہمارا بندہ مر گیا بندہ ڈونڈ کے دو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیس آیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ارض کیا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک گائے کو زبا کرو اور اس کے جسم کا کوئی حصہ مرنے والے آدمی کے ساتھ ٹچ کرو جیسے ٹچ کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا تو اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَدْرِبُوهُ بِبَعْدِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَا ایسا کرو کہ اس کے گائے کے جسم کا ایک حصہ مرنے والے کے ساتھ ٹچ کرو جیسے ٹچ کرو کہ اس کے ساتھ لگاؤ گے تو اللہ اس کو زندہ کر دے گا تو انہوں نے گائے کو زبا کر کے اس کے جسم کا ایک حصہ مرنے والے کے ساتھ لگایا تو اللہ نے اس گائے کے وسیلے سے سبب سے مرنے والے کو زندہ کر دیا تو یہ وسیلہ ہوا کی نہ ہوا ہوا وسیلہ ایک اور مقام سے سن لیجئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ آپ کے اببا جان حضرت یاقوب علیہ السلام کی جو آنکھیں ہیں ان کی جو روشنی ہے جو نور ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو آپ نے فرمایا تھا اِذْحَبُوا بِقَمِسِ حَازَا فَأَلْكُوْهُ عَلَى وَجْهِ عَبِيَّةِ بَصِیْرَا فرمایا یہ میرا کرتہ لے جاؤ اور جا کر میرے اببا جی کی آنکھوں کے ساتھ مس کرو جیسے مس کرو کہ ان کی آنکھوں کا نور واپس آ جائے گا اور قرآن یہی بتاتا ہے جب جا کر انہوں نے کرتہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کے اببا جی کے چیرے کے ساتھ لگایا تو فر تدہ بصیرہ ان کی آنکھوں کا نور واپس آ گیا نور تو اللہ نے واپس کرنا تھا لیکن اللہ نے ذریعہ سبب وسیلہ کس کو بنایا حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو سوچنے کی بات ہے نبی کا کرتہ تو وسیلہ بن جائے تو کیا خیال ہے نبی خود وسیلہ نہیں بن سکیں گے کتنی آیتیں ہو گئیں سولہ اب ستر میں آیت نبی کریم علیہ السلام کی شان سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہاز البلد فرمائے مجھے اس شہر مکہ کی قسم قسم کیوں ہے مکہ کو یہ عزت یہ مرتبہ کیوں ملا کہ اللہ اس شہر کی قسم بیان فرماتا ہے فرمائے وَأَنْ تَحِلُّمْ بِهَادَ الْبَلَد اس لیے اس شہر کی قسم کے اے محبوب اس میں آپ تشریف فرما ہیں یعنی حضور کی تشریف آوری کے سبب وسیلے ذریعے کی وجہ سے اللہ مکہ کی قسم بیان فرماتا ہے کتنی آیتیں ہوگی سترہ اب اٹھارمی آیت اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالتین وَالزَّيْتُونَ وَتُورِ سِنِينَ وَحَازَ الْبَلَدِلْ اَمِينَ قسم ہے انجیر کی زیتون کی اور تور کی اور اس امانت والے شہر کی اس آئے سے پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سبب اور وسیلے کی وجہ سے انجیر اور تور سینہ کے پہاڑ کو یہ شرف ملا کہ اللہ ان کی قسمیں بیان فرماتا ہے تور کی قسم کیوں ہے انجیر کی قسم کیوں ہے اس لئے کہ ان دونوں کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے حضرت موسیٰ کوہ تور پر آ کر اللہ تعالی سے ہم کلام ہوا کرتے تھے تو اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس کی قسم کو بیان فرمایا ہے اٹھارہ ایتے ہوگی جی اب سنیئے انیسوی آیت اللہ تعالی نے بنی اسرائیل والوں کے لئے ایک بادشاہ مقرر کیا تو بنی اسرائیل والوں نے کہا جی ہم تو بادشاہ نہیں مانتے کوئی نشانی ہو تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس جو ایک بکسہ ہوتا تھا جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے تابوت سکینہ جس میں تورات کی کچھ تختیاں بھی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی بھی تھی آپ کے نالین بھی تھے موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا سوٹا مبارک حضرت حارون علیہ السلام کی بھی کچھ نشانیاں تھی اس میں تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو تمہارا ایک بخس تھا نا تابوت سکینہ یہ جو بادشاہ مقرر کیا جا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اس کی نشانی دلیل یہ ہے کہ وہ جو تمہارا تابوت گم ہو گیا تھا جس کو تم لوگ جنگوں کے وقت آگے رکھتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ اس میں تیرے نبیوں کے جو تبرکات ہیں ان تبرکات کا صدقہ ہمیں فتح تھا فرما تو اللہ فرماتا ہے وہ تبرکات جن کے وسیلے سے تم فتح مانگا کرتے تھے وہ تبرکات والا سندوق جو گم ہو گیا تھا تمہارے پاس واپس آ جائے گا اور کیسے اللہ فرماتا ہے کہ وہ بخص جو ہے اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے جس میں کچھ موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں ہیں کچھ حضرت حارون علیہ السلام کی نشانیاں ہیں تو پتہ چلا جن چیزوں کا تعلق اللہ کے پیاروں سے ہو جائے ان کے وسیلے سے اللہ فتح بھی دیتا ہے اور ان کے وسیلے سے اللہ دوسروں کی حکومتیں بھی قائم فرماتا ہے اور وہ اتنی برکت والی چیزیں ہیں جن کا تعلق اللہ کے نبیوں سے ہو گیا ہے کہ اللہ کے فرشتے ان کو اٹھا کر پھرتے ہیں تحملہ الملائکہ اس بخص کو جس میں اللہ کے نبیوں کے تبرکات ہیں فرمائے اس کو فرشتے لے کر آئیں گے تو یہ آیت بھی وسیلے کی دلیل ہے اٹھارہ آیتے ہوگی انیسوی آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک پھونک کی کتنی پاور تھی اس پھونک کے وسیلے سے اللہ مرد زندہ کرتا ہے اس پھونک کے وسیلے سے بیماروں کو صحت اتا ہوتی ہے اس پھونک کے وسیلے سے جن کی آنکھ کا ڈیلہ بھی نہ ہو ان کو آنکھیں بھی ملتی ہیں ڈیلہ بھی ملتا ہے یہ قرآن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلک لکم منتقی نکہائی اتتوائری فانفخ فیہی فیقون طیرم بی اذن اللہ وابری الاکمہ والابرسہ و احی الموتہ بی اذن اللہ و انبعکم بما تأکلون وما تداخرون فی بیوتکم تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھوک کے وسیلے سے اتنا کچھ ہو رہا ہے اللہ اس کو بیان کر رہا ہے کتنی آیت ہوگی ماشاءاللہ جی انیس اب بیسیمی آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہتور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لئے چالیس دن کا جو آپ نے روزہ رکھا تھا تو پیچھے سے سامری جادوگر نے کہا کہ قوم والوں سے دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے اب تمہیں کون سمجھائے گا تمہاری دیکھ بال کون کرے گا ایسا کرو تم سارے سوننا چاندی جمع کرو میں تمہیں کوئی شے بنا دیتا ہوں تو اس سامری جادوگر نے جو کہ پیشے کے اعتبار سے سنار تھا اس نے ساور سے سوننا چاندی جمع کر کے ایک بچڑا بنا دیا پھر اس نے ایک دن حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے نا جس گھوڑی پر تو جب آپ کی گھوڑی زمین پر قدم رکھتی نا قدم جب اٹھاتی تو اس خوشک زمین کے اندر تری آ جاتی اور بالکل صاف زمین کے اوپر جیسے گھوڑی قدم رکھنے کے بعد اٹھاتی تو نیچے سبزہ بھی ہوتا تھا اور تری بھی ہوتی تھی اس نے کہا بھئی یہ گھوڑی تو بڑی شان والی ہے جبرائیل کی گھوڑی یہ جس مردہ زمین پر قدم رکھے فوراں حیاتی آ جاتی اس میں اور گھاس بھی اگاتا ہے اس کا مطلب یہ برکت والی شائع ہے تو اس نے جہاں جہاں گھوڑی کے قدم لگے تھے نا وہاں وہاں سے مٹی اٹھا لی وہ مٹی اٹھا کر وہ سونے کا جو بچھڑا بنایا تھا نا اس کے موں میں مٹی رکھ دی کیونکہ وہ مٹی حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں سے مس ہو چکی تھی تو مٹی پھر معمولی نہیں تھی ایک ہے جبریل وہ تو ہے شان والا ایک ہے جبریل کی گھوڑی کیونکہ گھوڑی جبریل کی ہے نا اللہ نے گھوڑی کو بھی بڑی شان دے دی پھر گھوڑی کا جہاں قدم لگے کیونکہ جبریل کی گھوڑی کے قدم لگ گیا نا تو اللہ نے اس جگہ کو برکت والا بنا دیا تو جہاں وہ قدم لگتے تھے نا تو مٹی میں زندگی آ جاتی تھی تو وہ مٹی جب بچھڑے کے موں میں رکھی تو بچھڑا زندہ ہو گیا بولنے لگیا تو اس نے کہا یہ تمہارا مابود ہے یہ تمہارا خدا ہے اب قوم ساری کی ساری بددو بن کے اس بچھڑے کے آگے پڑ گی اس کو رب مانے لگی اس کی پوجہ پارڈ شروع کر دی یہی وہ موقع ہے جب پھر حضرت موسیٰ آئے اور دیکھا قوم بچھڑے کو محبود مانے بیٹھی ہے تو آپ نے جلال میں آ کر حضرت حارون علیہ السلام کو ایک آتھی یہاں سے اور ایک آب کی داڑی سے پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا یا جروعی اپنی طرف کھینچا حضرت حارون علیہ السلام سے کہا میں تمہیں قوم میں چھوڑ کر گیا تمہارے ہوتے ہوئے انہوں نے بچھڑے کو رب مان لیا سب کا بیڑا غرق ہو گیا بیمان بن گیا اور تم تماشاں دیکھتے رہے رکا کیوں نہ جلال غالب تھا نا حضرت موسیٰ کی طبیعت پر تو جلال کے اندر آ کر انہوں نے ایسا کیا حضرت حارون علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ يَبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُز بِلِحْيَةِ وَلَا بِرَأْسِ اور میری ماں کے بیٹے اور میری ماں جائے اور میری ماں کے بیٹے میری داڑی نہ پکڑو نہ ہی میرے سر کے وال پکڑو میرے بانی کرو چھوڑو پہلے میری بات تو سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب وہ ماں کا ذکر کیا نا تو آپ کا جلال تھنڈا ہو گیا جلال تھنڈا وقت وہ کہا کہ میں نے ان کو سمجھایا بجایا لیکن نہیں باز آئے لیکن میں اگر لڑتا تو پھر آپ کہتے بھی لڑے کیوں اس لئے مجھے آپ کا انتظار تھا جب آپ آئیں گے تو پھر ہی کچھ کریں گے ان کے خلاف سمجھایا میں نے بہت تھا اب موسیٰ علیہ السلام کا جلال جو تھا وہ ختم ہو گیا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگئے سامری جادوگر کے پاس فرمایا تُو نے یہ کیا لچھن شروع کر دیا ان کا بیڑا گھر کور ہے یہ کیا کیا پھر آپ نے یہ بھی پوچھا یہ تو بتا تُو نے بھائی ماننا اس کو زندہ کیسے کیا زندہ کرنا تو اللہ کا کام ہے یہ تُو نے اس کو زندہ کیسے کر لیا تو سامری نے جو جواب دیا وہ جواب قرآن میں بیان ہوا کہتا ہے فَقَبَدُتُ قَبْدَتَمْ مِنْ آثَرِ الرَّسُولِ میں نے پکڑا کس چیز کو مِنْ آثَرِ الرَّسُولِ رسول کے جو آثار تھے نا یعنی جہاں سے اس کا گزر ہو رہا تھا جہاں اس کے قدم لگ رہے تھے رسول یہاں جبریل کو کہا جا رہا ہے تو جبریل کے قدم جبریل کے گھوڑی کے جہاں قدم لگ رہے تھے اور پیچھے جو آثار بچ رہے تھے نا تو فَقَبَدُتُ قَبْدَتَمْ مِنْ آثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَزْتُوْهَا وَقَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نفسی تو میرے نفس نے مجھے یہ سکھایا تو میں نے کیا کیا وہ مٹی اٹھائی اور اس کے موں میں ڈال دی تو جبریل کی گھوڑی سے قدموں سے لگی مٹی کے وسیلے سبب سے اللہ نے اس کے اندر جان ڈال دی تو یہ زندہ ہو گیا تو یہ دیکھیں ایک ہے اللہ کا محبوب نبی پاک علیہ السلام وہ تو بڑی شان ہے سرکار کے خادم کی حیثیت ہے جبریل کی انبیاء کی بارگاہ کی خادم ہے جبریل اور حدیث ہے اللہ نے جبریل کو پیدا ہی مصطفیٰ کی خدمت کے لئے کیا ہے حضور تو حضور ہے پھر حضور کے خادم جبریل پھر آگیا جبریل کی خادم ان کی گھوڑی گھوڑی کے یہاں قدم لگیں جہاں تو وہ مٹی کے اندر حیات آ رہی ہے اتنے وسیلوں سے مٹی کے اندر حیات پڑھ یہ تو جہاں ڈائریکٹ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وسیلہ ہوگا تو پھر وہاں کیوں نہ اثر ہوگا کتنی آیتیں ہوگیں بیس آیتیں اب آگے سنیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آگئے حضرت مریم کے پاس کبھی غیر مرد سے آمنہ سامنہ ہوا ہی نہیں تھا زندگی میں جبریل آگے ایک نوجوان مرد کی روپ میں تو گھبرا گئیں کہا اینی اعوذ بالرحمن من کا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے نا تو ٹال جا میربانی تجھے اگر خدا کا خوف ہے نا تو دور ہو جا میں پردے دار عورت ہوں تو جوان مرد میرے سامنے آگیا میں تو پردے دار خاتون ہوں ٹال جا تو کہا کہ گھبراونا اینما آنا رسول ربی کی میں تمہارے رب کا نمائندہ ہوں تمہارے رب کا رسول ہوں جبریل ہوں میں اچھا بتاؤ جبریل کس لیے آئے ہو کہا لی آہابا لاکی غلامن زکیہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کی حکم سے میں جبریل تمہیں ایک بیٹا دوں میں تمہیں ایک بیٹا دوں انہوں نے کہا جی مجھے تو آئے تک کسی مرد نے دیکھا تک نہیں مجھے تو مس تک نہیں کیا تو میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی کہا اللہ کا امر یہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم پر پھونک ماری بس جیسے پھونک ماری اللہ کا ازن ہوا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نور ان کی روح جبریل کے ذریعے اللہ نے حضرت مریم کے جسم میں رکھت کچھ عرصہ گدرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولاد تو بھی اب یہ بتائیں بیٹے دینے والا کون ہے یہاں پر وسیلہ کون بنا جبرائیل علیہ السلام وسیلہ بنے جب جبریل وسیلہ بن سکتا ہے اور جبریل وسیلہ بن کر بیٹے دے سکتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ تو بھی جبریل سے بھی زیادہ شان والا ہے 21 آیت ہوگی جی اب سنیے جی 22 آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسیٰ لَنْ نَسْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ ایک کھانا ایک طرح کا کھانا کھا کے نا ہمیں لطف نہیں آتا ہم سبر نہیں کر سکتے تو کیا کرو فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ آپ اپنے رب سے ہمارے لئے دعا مانگیں کھانا مانگیں تو وہ ہمارے لئے زمین میں سے سبزیاں اگائے مِنْ بَقْ لِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَاسِهَا وَبَاسَا لِهَا یہ سبزیوں کی فرمائش کی ہم نے وصل کھانے ہیں ہم نے فرانچیز کھانی ہے ہم نے توریاں کھانی ہے ہم نے بندیاں کھانی ہے ہم نے قدو کھانے ہیں یہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے تو قوم نے کس سے عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سبب ذریعے وسیلے سے قوم والوں کو یہ سبزیاں عطا فرمائی وسیلہ کون بنے حضرت موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے اسی طرح اللہ نے جب اپنی مخلوق کو پیغام دینا ہوتا ہے تو اللہ وسیلہ کس کو بناتا ہے نبی کریم علیہ السلام کو یہ قرآن میں جتنی بھی لفظے کل والی آیتیں ہیں کل اے محبوب آپ کہہ دیں ہم کل آپ کہہ دیں یہ جتنی بھی کل والی آیتیں ہیں یہ اللہ کا حکم ہے لیکن زبانِ مصطفیٰ سے بیان ہو رہا ہے یہ سب حضور علیہ السلام کے وسیلے کی دلیل ہے کتنی آیتیں ہوگی جی بائیس آیتیں اب تیسویں آیت سنیے حضرت مریم بند کمرے میں تھی اللہ کی عبادت کرتی تھی اللہ کی شان اللہ ان کو بند کمرے میں بے موسمی پھلوں کا تازہ رزق اطاع فرماتا تھا پھل بھی وہ جس کا موسم بھی نہ ہو حضرت زکریہ علیہ السلام جب جاتے ہیں حضرت مریم کے پاس دیکھتے ہیں ون سونے پھل پھروٹ پڑے ہیں وہ بھی تازے فریش کبھی باہر بھی نہیں گئیں اور ان کے پاس کسی کہانا جانا بھی نہیں تو یہ پھل کہاں سے قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِهَازَ ہے مریم بتاؤ یہ کہاں سے آیا جواب دیتی ہیں قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے تو حضرت زکریہ نے جب اللہ کی رحمت حضرت مریم کے بند کمرے میں برستی دیکھی تو اللہ فرماتا ہے هُنَا لِكَ دَعَا زَكَارِيَا یہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کو پکارا عرض کیا اللہ میں تجھ سے مایوس نہیں ہوا کبھی بھی اتنا عرصہ ہو گیا میں بیٹا مانگ رہا ہوں تُو نے مجھے بیٹا اب تک نہیں دیا لیکن میں مایوس نہیں میرا سر سفید ہو گیا میری کمر جھک گئی میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں لیکن میں پھر بھی مایوس نہیں تُو مجھے بیٹا دے گا یا اللہ اس کمرے میں تیری رحمت برس رہی ہے تیری نیک بندی بیٹھی ہے یا اللہ اسی کا وسیلہ مجھے بیٹا عطا کر دیں ہُنَا لِكَ دَعَا زَكَارِيَا یہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریہ نے دعا مانگی تو اللہ نے دعا قبول فرمائی فٹ فرشتے بھیجے فرشتوں نے آ کر کہا جی مبارکو آپ کو اللہ آپ کو بیٹا دے گا بیٹا کس چان کا وہ بیٹا ایسا ہوگا جو سردار ہوگا بڑا شرمیلہ ہوگا اور بڑا نیک ہوگا ایسا بیٹا اللہ آپ کو عطا فرمائے گا تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اللہ کے پیارے پیاروں کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں اور بات قرآن میں آئی پڑی ہے کتنی آیتیں ہوگی جی تئیس آیتیں دو آیتیں مزید ہیں انشاءاللہ تعالی ان پر کل گفتگو کریں گے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے جو درست و بیان ہوا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے